ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہفت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر فرنڈز الائزہ سیریز میں آج ہمارا لیکچر نمبر فائف ہے جو کہ سینڈوچ الائزہ پر ہے اسے سینڈوچ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو انٹیجن ہوتا ہے وہ دو انٹی باڈیز کی بیچ میں سینڈوچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے جو اس کا پرنسپل ہے وہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم پیشنٹ کے سیمپل میں انٹیجن ڈیٹیکٹ کریں گے پیشنٹ کا جو سیمپل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے ہم لے سکتے ہیں اس میں سیرم پلازما سیلز اور ٹیشو ٹیشوز ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے یہ سیمپل ہم لے سکتے ہیں سینڈوچ الائزہ میں ٹھیک ہے دوسری بات جو سینڈوچ الائزہ میں ہے کہ ہم کیا چیز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو انٹیجن ہو گیا ہے لیکن انٹیجن کس فارم میں ہوگا بیسیکلی جو سینڈوچ الائزہ ہے اس سے ہم کونٹیفائی کر سکتے ہیں کونٹیٹی کا پتہ لگا سکتے ہیں کس چیز کا to quantify proteins are protein and hormones ٹھیک ہے to quantify protein اور جو protein کی quantity کا ہم پتہ لگاتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک mixture of protein ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس mixture سے ہم ایک خاص قسم کا جو انٹیجن ہے ٹھیک ہے یا انالائٹ ہے اسے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہارمون بھی ہے تو ہارمون کو بھی in the form of انٹیجن جو ہے وہ ڈیٹیکشن اس کی ہوتی ہے through سینڈوچ الائزہ ٹھیک ہے principle اگر ہم اس کا discuss کریں سینڈوچ الائزہ کا اگر ہم principle پر آئیں ٹھیک ہے یا procedure آپ کہہ لیں کہ کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے تو first number step پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو well لیتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس الائزہ well ہے ٹھیک ہے الائزہ well آپ لیتے ہو تو اس الائزہ well پر پہلے سے ایک انٹی باڈی کوٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے سے ایک انٹی باڈی جو ہے وہ کوٹڈ ہوتی ہے یہ انٹی باڈی جو ہے یہ کمپنی کے سائٹ سے کوٹڈ ہوتی ہے البتہ یہ بعض اوقات اس طرح ابھی ہوتا ہے کہ کچھ well جو ہیں وہ بلکل خالی آتی ہیں اور اس میں انٹی باڈی کو کوٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو انٹی باڈی ہے یہ والی انٹی باڈی جسے capture انٹی باڈی کہا جاتا ہے اس انٹی باڈی کو سینڈوچ الائزہ میں کہا جاتا ہے capture انٹی باڈی ٹھیک ہے تو یہ جب ڈالتے ہیں تو اس پر اس الائزہ well پر اسے کوٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ منولی کرنا چاہو گے تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتے ہیں اور اکثر overnight انکیوبیشن پر ہم اسے رکھ دیتے ہیں تو ٹائم کی بچت کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسے wells لیتے ہیں مارکٹ سے جو کہ pre-coated ہوتے ہیں with capture انٹی باڈی اچھا یہ capture انٹی باڈی جو ہے یہ والی جو pre-coated ہوتی ہے well پہ basically یہ polyclonal ہوتی ہے this is polyclonal ٹھیک ہے اور polyclonal انٹی باڈی کا فائدہ کیا ہے وہ آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ابھی یہاں پر پہلے سے pre-coated ہے یہ انٹی باڈی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس capture انٹی باڈی ہے اور یہ company کے سائٹ سے pre-coated ہے سینڈوچ الائزہ میں ٹھیک ہے ابھی آپ کیا کروگے second number پہ patient sample آپ aid کروگے aid patient sample ٹھیک ہے patient کے sample میں ابھی کیا ہوگا انٹیجن ٹھیک ہے تو وہ انٹیجن آ کر یہاں پر بینڈ ہو جائے گا کیونکہ انٹیجن بھی specific ہے اور جو capture antibody ہے یہ بھی specific ہے ٹھیک ہے تو جو جو سپیسیفک انٹیجن تھا وہ آ کر اس capture antibody کے ساتھ بینڈ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی آپ کیا کروگے جو next چیز آپ aid کروگے وہ ہے آپ کے پاس detection antibody ٹھیک ہے آپ ایک اور چیز یہاں پر aid کروگے جسی کہا جاتا ہے detection antibody aid detection antibody ٹھیک ہے اور یہ detection antibody جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے enzyme labeled یہاں پر یہ enzyme labeled ہوگی ٹھیک ہے تو کس طرح کا scenario بنے گا دیکھیں یہاں پر آئی گی antibody اور یہ بھی reaction کی form میں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر aid کیا اور اس کے ساتھ کیا چیز attach ہے یہاں پر اس کے ساتھ attach ہے enzyme ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو antigen ہے وہ دو antibodies کے بیچ میں sandwich ہو گیا ہے اس لیے اس کو sandwich Eliza کہا جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں sandwich Eliza direct اور indirect Eliza کی نظبت سب سے sensitive type ہے sensitive یعنی یہ آپ کو ہمیشہ true positive cases دے گا true positive tests دے گا true positive report اس میں زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ دو antibodies کس طرح ایک انٹیجن کے ساتھ بینڈ کر سکتی ہیں دیکھیں جب انٹی باڈی بینڈ کرتی ہے انٹیجن کے ساتھ تو انٹیجن کے اپی ٹوپ کے ساتھ یہ خود کو بینڈ کرتی ہیں اور ایک انٹیجن پر مختلف اپی ٹوپ جو ہوتے ہیں وہ present ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزیمپل یہ والا انٹیجن ہے ٹھیک ہے جس کی شیپ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو جو کیپچر انٹی باڈی ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو ایریا ہے یہ اپی ٹوپ ہے ٹھیک ہے اس انٹیجن کا اور جو ڈیٹیکشن انٹی باڈی ہے انزائیم لیبر تو وہ ڈیفرنٹ اپی ٹوپ کے ساتھ خود کو بینڈ کری گی جو کہ یہاں پر بنتا ہے اچھا ابھی یہ جو ڈیٹیکشن انٹی باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ انزائیم لیبر ہوتی ہے یہ مونو کلونل ہوتی ہے ابھی میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں مونو کلونل اور پولی کلونل کا جو پولی کلونل انٹی باڈی ہوتی ہے یہ انٹی جن کے کسی بھی اپی ٹوپ کے ساتھ خود کو بائن کر سکتی ہے اور انٹی جن کو زبردستی سے یہ کیپچر کر دیتی ہے نیچے کے سائیڈ پر کھینچ دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو مونو کلونل ہوگی وہ کسی سپیسیفک اپی ٹوپ کے ساتھ خود کو بائن کرے گی کیپچر کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس انٹیجن کو کیپچر کر لیں ٹھیک ہے لیکن جو مونو کلونل ہے وہ کسی سپیسیفک اپی ٹوپ انٹیجن کا ہوتا ہے اور سپیسیفک ہوتا ہے اور یہ انٹی باڈی جو ہے یہ بھی سپیسیفک ہوتی ہے مونو کلونل ٹھیک ہے جو انزائم لنکٹ ہوتی ہے تو یہ سپیسیفک اپی ٹوپ کے ساتھ بین کرے گی لیکن پولی کلونل جو ہے وہ اس انٹیجن کی کسی بھی اپی ٹوپ کے ساتھ خود کو بین کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے جو کہ ہم ایٹ کرتے ہیں وہ ہے سب سٹریٹ ٹھیک ہے اور یہ سب سٹریٹ جو ہے یہ ہائیلی سپیسیفک ہوتا ہے انزائم لنکٹ انٹی بوڈی کے لیے یا جو انزائم لگا ہوتا ہے ایچ آر پی یا الکالائن فاسف ٹھیک ہے اس کے اگنسٹ یہ سپیسیفک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں یہ سب سٹریٹ بنا تو میں ایک سٹار کے شیپ میں سے بناتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو تو یہ سٹار شیپ آئے گا یہاں پر اٹیج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس انزائم لنکٹ اور سب سٹریٹ کا جو ہے آپس میں رییکشن ہوگا اور اس رییکشن کے نتیجے میں ابھی کیا ہوگا کلر پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے کیا پروڈیوس ہوگا کلر اور یہ کلر جو ہے یہ ہم ریٹ کرتے ہیں سپیکٹرو فوٹومیٹر کی تھروں یا الائزہ ریڈر کی تھروں ٹھیک ہے اور وہ ہمیں انٹینسٹی کے بارے میں پتہ بتاتا ہے کہ اس انٹیبوڈی یا انٹینسٹی جو ہے وہ اس سیمپل میں کتنی ہے تو یہاں پر انٹینسٹی کا ہمیں پتہ لگے گا اچھا یہاں پر اگر اس طرح کا سینیریو بن جائے تو اسے ڈائریکٹ سینڈوچ الائزہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سینڈوچ الائزہ کی بھی ٹو ٹائپس ہیں تو اگر اس طرح کا سینیریو بنے گا تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سینڈوچ الائزہ یعنی جو مونو کلونل انٹی باڈی ہے یا جو ڈیٹیکشن انٹی باڈی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیکشن انٹی باڈی جس کے ساتھ انزائیم لنگ ہے اور جو کیپچرڈ انٹی باڈی ہے جو کہ پولیکلون انٹی باڈی کہلاتی ہے اگر اس کی بیچ میں انٹی جن آئے گا تو دس و کال ڈائریکٹ سینڈوچ الائزہ ٹھیک ہے ایک دوسرا ٹائپ ہے سینڈوچ الائزہ کا اسے کہا جاتا ہے ان ڈائریکٹ سینڈوچ الائزہ ٹھیک ہے تو انڈائریکٹ میں کیا ہوگا انڈائریکٹ میں جو سینیریو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انڈائریکٹ میں تھوڑا سا چینج ہے ٹھیک ہے اور وہ چینج کیا ہے کہ چلیں ڈائریکٹ میں تو جو ڈیٹیکشن انٹی باڈی تھی اس کے سا ڈائریکٹ انٹی باڈی تھا لیکن انڈائریکٹ سینڈویچ الائزہ میں کیا ہوتا ہے ایک دوسری انٹی باڈی یوز کی جاتی ہے سیکنڈری انٹی باڈی ٹھیک ہے یہاں پر ایٹ کیا جاتا ہے ایک دوسری انٹی باڈی کو کہلاتی ہے یہاں پر سینڈویچ الائزہ ہوگا تو یہاں پر ایٹ کروگے اور اسے پھر انڈائریکٹ سینڈویچ الائزہ میں پرائیمری انٹی باڈی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی آپ کیا ایٹ کروگے سیکنڈری انزائم لیبل انٹی باڈی ٹھیک ہے تو سیکنڈری انزائم لیبل انٹی باڈی جو ہے وہ آئے گی اور اس ڈیٹیکشن انٹی باڈی کے ایف سی ریجن کے ساتھ خود کو اٹیج کر دے گی ٹھیک ہے یہ انڈائریکٹ سینڈویچ الائزہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ خود اٹیج ہوگا کس چیز کے ساتھ ایک انزائم کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی کیا ہوگا ابھی اس کیس میں آپ سب سٹریٹ اس سیکنڈری انٹی باڈی انزائم لیبل جو ہے اس کے بعد ڈالوگے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی آپ ڈالوگے کیا سب سٹریٹ ٹھیک ہے اور سب سٹریٹ میں یہاں پر اس کی شیپ ریڈ سٹار سے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سب سٹریٹ ہو گیا ہے تو یہ سب سٹریٹ جو ہے یہ پھر آکر اٹیج ہوگا with secondary انزائم لیبل انٹی باڈی اور جیسے یہ ایڈ ہوگا تو یہ پر دوبارہ سے کیا چیز جنریٹ ہوگی کلر پوریوس ہوگا جنریٹ کلر اور اس کلر کی انٹینسیٹی کا پتہ آپ لگاؤگے سپیکٹرو فوٹومیٹر کی تھرہ یا الائز ریڈر کی تھرہ اور آپ کو پتہ چلے گا انٹی جو ہے سیمپل میں اس کی کونٹیٹی کتنی ہے ٹھیک ہے نا تو سینڈویچ الائزہ بھی ٹو ٹیپز کے ہیں ڈائریک سینڈویچ الائزہ اور انڈائریک سینڈویچ الائزہ ڈائریک میں آپ نے دیکھا کہ جو کیپچر انٹی بارڈی ہے اور جو دیتیکشن انٹی بارڈی ہے اس کی بیچ میں انٹیجن کیپچر ہوگا اور دیتیکشن انٹی بارڈی جو ہے وہ انزائم لیابل ہوگی اور سب سٹیٹ ہم ڈالتے ہیں لیکن انڈائریک سینڈویچ الائزہ میں کیا ہوتا ہے کیپچر انٹی بارڈی ہوتی ہے ایک پرائیمری دیتیکشن انٹی بارڈی ہوتی ہے یہاں پر انڈائریک لنکڈ ہوتی ہے یا انزائم لیابل ہوتی ہے جو انٹی ڈیٹیکشن انٹی بارڈی یا انٹی پرائیمری انٹی بارڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سب سٹیٹ ڈالیں گے سب سٹیٹ جیسے ڈالیں گے تو انزائم لیابل انٹی بارڈی اور انزائم اور سب سٹیٹ کی بیچ میں رییکشن ہوگا اور اس رییکشن کے نتیجے میں کلر پرڈی ہوگا جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انٹی کی کتنی ہے سیمپل میں تو سینڈویچ الائزا اس کمپیر ٹو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ الائزا is the more سینسیٹیو ٹیکنیک زیادہ زیادہ پوزیٹیو یہ آپ کو دے گا دوسرا ہم اس کی مدد سے پروٹین اور ہارمون کی کونٹیٹی کا پتہ لگا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا ہمارے پاس سینڈویچ الائزا امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے جو بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا دیر سارا خیاد رکھ اللہ حافظ